بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب العزت نے اپنی جن نعمتوں کے خواہ و نعمتیں دنیا سے ہوں یا آخرت سے متعلق ہوں کا وعدہ جو وعدہ اپنے بندوں سے فرمایا ہے وہ ہی اپنی بندیوں سے بھی فرمایا ہے یعنی جس طرح اس کی نعمتوں کے حقدار مرد ہیں اسی طرح اس کی نعمتوں کے حقدار عورتیں بھی ہیں اب یہ کہ جب عورت جنت میں جائے گی دنیا کی وہ عورت جو کہ جنتی ہوگی جب وہ جنت میں جائے گی تو وہاں پر جنتی خورے بھی ہوں گی اور جنتی خورے وہ ہیں جو جنت کی مخلوق ہیں اور نور سے ان کی پیدائش ہے اور وہ بہت ہی حسین ہے یہاں تک کہ اگر کوئی جنتی عورت دنیا میں جھاک کر دیکھ لے تو اس کے جھاکنے سے مردوں میں فتنہ رونما ہو جائے اور جنتی عورت اگر مسکرا کر دیکھ لے تو اس کی مسکراہت سے یہ دنیا روشن ہو جائے اگر جنتی عورت اگر جنتی خور کا ایک کونہ دوپٹے کا کونہ آسمان دنیا پر ظاہر کر دیا جائے تو اس کے سامنے سورج ایسا لگے جیسا چراخ لیکن ام الممنین حضرت ام سلمہ غضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ دنیا کی عورتیں افضل ہیں یا بڑی آنکھو والی جنتی حوریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ام سلمہ جب تم کوئی کپڑا لیتے ہو اور اس کپڑے کے نیچے تمہیں کچھ اثر لگانا ہوتا ہے تو اوپر والا کپڑا افضل ہوتا ہے یا نیچے والا تو ام الممنین رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یقینا اوپر والا کہ اوپر والا کپڑا تو نیچے والے کپڑے سے کہیں زیادہ بہتر اور افضل ہوتا ہے جیسا کہ قواتین دیکھیں کہ جب بھی وہ کوئی بہت مہنگی کمیز خریدتی ہیں اور اس کے نیچے شمیز لگانے کا ارادہ ہوتا ہے تو اگر کمیز ہزار کی ہے تو شمیز زیادہ سے زیادہ سو روپے میٹر ہوگی تو ظاہر اوپر والا کپڑا جو ہے وہ بہت آلہ اور افضل ہوتا ہے نیچے والے کپڑے سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مثال کے ذریعے پھر سمجھایا کہ اسی طرح جیسے اوپر والا کپڑا نیچے والے کپڑے سے یعنی استر سے کہیں زیادہ قیمتی ہوتا ہے اسی طرح جو جنتی عورت ہوگی وہ جنتی خوروں سے زیادہ افضل ہوگی اور یہ کس وجہ سے ممنین ارز کی حضور یہ کس وجہ سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ ان کے نماز اور روزے اور اللہ پاک کی عبادت کرنے کی وجہ سے ہے اور ایک حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ دنیا کی جنتی عورتیں خوروں سے ستر ہزار درجے افضل ہیں جلیل القدر تابعی حضرت حیبان بن ابو حبالہ رحمت اللہ نے فرماتے ہیں دنیا کی وہ عورتیں جو جنت میں جائیں گی اپنے نیک کاموں کی وجہ سے جنت کی حوروں سے افضل ہوں گی اس لیے جنتی عورت کتنی خوش نصیب ہے کہ اگر دنیا میں وہ نیک اعمال کا زخیرہ اکٹھا کر لیتی ہے اللہ کو رازی کر لیتی ہے عبادت کی کسرت کر لیتی ہے گناہوں سے بچ جاتی ہے اپنی حقوق و فرائض کو صحیح طریقے سے ادائیگی ان کی کر لیتی ہے تو اللہ رب العزت اس کو جنت میں جنتی خوروں سے بھی زیادہ افضل اور بلند مقام عطا فرمائے گا یعنی وہ جنت میں جنتی خوروں کی بھی ملکہ ہوگی موسیقی